بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں سک کباب تو چلتے ہیں انگریڈنس کے طرح سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کے ضرورت ہے یہاں ہم نے لیا ہے ایک کلو کیمہ یہاں ہمارے پاس ہے ون ٹیبل سپون چنے ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون کالی مرچ ون ٹیبل سپون سابود دھنیا بارہ یہاں پہ میں نے لیا سابود لال مرچ ون اینہ ہاف ٹیبل سپون پسیوی لال مرچ ٹیبل سپون نمک ون اینہ ہاف ٹیبل سپون پپیتا پساوا تھری ٹیبل سپون ہرہ دھنیا چار سے پانچ ہری مرچے ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون گرم مسالہ دو بڑی پیاز ہے مینو نے فرائے کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم لیں گے ایک انڈا اور ٹیبل سپون کون فلور سب سے پہلے ہم اپنی ان پات چیزوں کو فرائے پین میں دال کر ہلکا سا روست کر لیں گے پھر آہا پھر ہمیں ان تمام چیزوں کو ایک مکسٹر میں دار کر پیس لیں اب چوپر میں ہم سب سے پہلے داریں گے کیمی کو پھر اس میں جائے کی پیاس پھر ہم نے جائے کی پیسا تھا پھر ہم دالیں گے کون فلور گرم مسارہ اور چاٹ مسارہ پھر پیتہ پھر ہمیں پھر ہمیں پھر ہمیں پھر ہمیں پھر ہمیں ہمیں مرچے ہرہ دھنیا اور ایک انڈا چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے چوپر کی ہلپ سے یہاں ہمارے پاس لکیما پیس چکا ہے اب ہم اسے باؤلیوں شپٹ کریں گے اس ٹائم میں میں ملاؤں گی 2 ٹیبل سپون گنجر گارلک پیسٹ جیسے مدرک کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون گنجر گارلک کا پیسٹ جب جنجر گارلک کا پیسٹ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو یہ اسٹ فارم میں آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں گریل یوز نہیں کر رہی ہوں میں چولے پر ہی اس کو بناوں گی اس کے لیے میں یہاں پر کوئلے کی سٹیم دوں گی موسیقی موسیقی ہمارا تیر میڈیم فریم میں پری ہیٹ ہو چکا ہے سی کباب مرحمد ہیٹ مرسم مرسم ملشک 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 سکتے اور ہرکر کا فائل اس پہ ڈپ کر دے جائیں گے سو یہ ہمارے فرائیڈ کباب سیکھ ریڈی ہو گئے فرائیڈ سیکھ کباب ریڈی ہو گئے ہیں یہ ہمارے جو ہم نے سیکھوں پہ فرائی کیتے ہیں یہ وہ والی کباب ہے جو ہم نے چھولے پر ہلکے سے گریل کرے تھے یہ بھی ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ٹیکچر کتنا سوفٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہرڈیδή آپ کیا مها Expans His آپ موسیقی